اب وقت آ چکا ہے کہ آسک ایچ ایم ایچ میں لوگوں نے دنیا بر سے ہمیں سوالات بیجے ان کی طرف چلتے ہیں دکھائیے بیٹا محمد شہباز رزاق بھائی پیٹرول بیٹا بڑے کی سپیلن ٹھیک لکھا کرو پیٹرول بڑا مہنگا ہے اس لیے اس لیے موٹر وے پہ سپیڈ ایک سو بیس کے مجھے اسی کی رکھی ہوئی ہے ہماری ٹیم نے تاکہ فیول ایکانومی اچھی آئے رزا بھائی ہمارا رانچہ مجھے ایک سچی بار بتاؤ آپ ہم کبھی بھی بڑی اگریسیو بیٹنگ ٹیم نہیں تھے کبھی بھی نہیں تھے شایدہ فریدی کی وجہ سے تھوڑا بہت لگتا تھا یہ اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں ہم احتیاط دراصل جب پلیئر تھوڑا سا ڈر رہا ہو نا کہ میں ڈراؤپ نہ ہو جاؤں میں پاکستان کھیلنا ہے مجھے کوئی اس طرح یہ چیزیں پھر آنی شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم باولنگ میں بہت اگریسیو ہوتے ہیں پیس مارتے ہیں اس ٹائم آپ کی باولنگ بیٹنگ کو تھوڑا بچا لیتی ہاں نہیں تو باولر کیوں اگریسیو ہوتے تھے بیٹسمن کیوں نہیں ہوتے تھے بات یہ ہے کہ یہ ٹیم ایفرٹ ہے یہ ٹیم گیم ہے جب ٹیم ایک یونائٹر جیسے انڈیا کی ٹیم کھیلتی ہے اسٹریلیا کی کھیلتی ہے جب یہ ایک ایمبیشن ہوتا ہے نا بندے کا ایک ابھی آپ کو مساد میں ریسرنلی دیتا ہوں میکسول نے ٹوہنڈ کیا اگلے میچ میں اس نے ریسٹ کیا اس کا ایم اسٹریلیا ہے اس کا ایم رینکنگ نہیں ہے مائسیلف نہیں ہے یہ پاکستان کو کرنا پڑے گا اگریس بہت مشکل ہوگا ہے بہت چی بات کیا میں اگری بھی بہت چی بات کیا اگلا دکھاؤ بیٹا کیا ہے نام آئی اے امہر انیس سو باندے کی ایک اور نشانی مل گئی باندے میں بھی ہمارا آخری میچ انگلینڈ سے تھا آپ کو ٹیک کیا ہوئے پانوے کی نشانیوں میں ہم ہر ورلڈ کپ میں تلاش کرتے ہیں ایک چیز جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم جو تھی اس زمانے میں جیسے ابھی ہم داخل ہوئے ورلڈ کپ میں تو ہم نمبر ون ٹیم گئے تھے میری وش ہے کہ پاکستان ایک مین ورلڈ کپ جیتے نئی جنریشن آ رہی ہے یہ 92 بہت پرانا ہو گیا سوائے نائنٹی مجھے ایسا لگتا ہے سوائے نائنٹی نائن کے ورلڈ کپ جو پاکستان نے سب سے اچھا ورلڈ کپ کھیلا ہے اس کے بعد 2007,11,15,19,23 نائنٹین میں ہم کھیلے ہم ان لکھی رہے ہم کرکٹ اچھی کھیلے لیکن سوائے نائنٹی نائن کے پاس سے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ورلڈ ایک کے پاس سوائے آمی رضا پر نائنٹین زیادہ اچھا کھیلا ہے الیون زیادہ اچھا کھیلا نائنٹین نائن میں اچھا زیادہ کھیلا ہے اور نہیں نائنٹی ٹو، دوزار گیارہ میں بھی ہم دیکھیں ہم جو رون کے مچز کھیل رہے تھے ہم کافی کانفرن تھے لیکن ریزی بھائی جو نائنٹین نائن تھا یوکے کی ڈیفیگل کنڈیشنس اور بہت چاہ کھیلا ہے لیکن بھائی جن آپ لوگ سب کچھ بھول رہے ہو نائنٹین نائن کے ورلڈ کپ میں بھی ٹاپ آرڈر نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن آپ کی بھائی جو تھی ورلڈ بیٹر تھی وہ آپ کی ٹیم ایسیڈ میچ بچاتی تھی دکھائیے بھائی دو پلیئرز لائے باؤوٹ جیرے ایج سم پلیئرز کلیم تو بھی ان ارلی ٹوئنٹیس بٹ دے لکھ لائک لائک لیٹ ٹوئنٹیس رضاق بھائی اپنے عمر کے بارے میں عمومی طور میں چھوٹ بولتے ہیں یہ پروفیشنل نہیں ہے اس لیے ہوتا ہے چونکہ انڈر نائنٹین یا انڈر سکسٹین یا انڈر ففٹین کھلنے کے لیے ان کو ایج کم کرانی پاتے ہیں یہ ایکٹ ہے اور یہ سب کو پتا ہے دنیا میں ہوتا ہے؟ اسیا میں ہوتا ہے تلنگا اینڈیا پاکستان؟ پاکستان میں ہوتا ہے رائٹ لیفٹ بھی ہوتا ہے رضا بھائی آپ نے کتنے پندرہ بیس ساتھ میں بتاتا ہوں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ 33 میں آپ ٹیرمن لے لیتے ہیں اس لیے کہ ڈفرنس ہوتا ہے ایمیس بھائی نے 46 میں لی ہے آپ کے اوپر ٹونٹ مارا رہا ہے انہوں نے میں تو کھیل رہا ہوں میں تو کھیل رہا ہوں آج کوئی میچ نہیں تھا کل بھی کوئی میچ نہیں ہے اسی لیے آج ہم آرام سے جائیں گے خواتین و حضرات اللہ کرے اگلے ورلڈ کپ میں سب سے پہلے تو عماز وسیم کو دیکھنا چاہوں گا میں اور آمر بھائی آپ نے کہا بانوے کے بعد کوئی اور بھی ہمارا ورلڈ کپ ہونا چاہئے بہت پرانا ہو چکا ہے نئی جنیشن کو مہمریز چاہئے تو بای جن آپ ریٹائرمنٹ واپس لے کے کیوں نہیں جتوار ہوں ہمیں ورلڈ کپ ہے۔ خادر حضرات انشاءاللہ امید قائم ہیں ورلڈ کپ آتے جاتے رہیں گے پاکستان ایک بار پھر جیتے گا ضرور کل ملتے ہیں ہارا منائے میں ایک اور بار پھر اپنا خیال لکھیں گوڈ نائر اللہ حافظ